اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تامری دم حصہ سوم کا یہ ہمارا پارٹ نمبر پچیس ہے اور یہ اول دوم سوم تینوں مل کر یہ ہمارا پارٹ نمبر یہ تیراسی ہے یہ لکھا ہے دین یہاں سے پڑھتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دینوں مذہب سے ہی انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے تم نے ایک روپے پانچ روپے دس روپے کا نوٹ تو بارہ دیکھا ہوگا اور اصلی وہ نکلی کا چرچہ بھی سنا ہوگا اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی چلاتی ہے اور نکلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھاپتے اور چالو کرتے ہیں نکلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلا نوٹ نکلی ہے اور پھر اصلی کا یہ مقاولہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی چلتا ہے دیکھو کہا جاتا ہے کہ اصلی دودھ نکلی دودھ اصلی تیل نکلی تیل اصلی گھی نکلی گھی وغیرہ تو جس طرح دنیا کے سمانوں میں اصلی اور نکلی چیزیں ہوتی ہیں یوں ہی دین و مذہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک اصلی دین دوسرا جالی دین یعنی نکلی جالی مطلب نکلی جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی اور اس کا نام اسلام ہے اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نکلی اور جالی ہے خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے انت دین عند اللہ الاسلام یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے دوسری طرح قرآن شریف میں اللہ تبارک یعنی اللہ پاک فرماتا ہے میں یبتغی غیر الاسلامی فلن یقبل منہو یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا پھر جب سارے جہاں کے مالک نے ہی فیصلہ کر دیا کہ اصلی دین و مذہب میں صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اسی کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دے اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اس کو سچا دین ماننا ہوگا اور سچا دین صرف اسلام ہے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ مانتے رہیں گے اسلام کے سوا ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہان کا اکیلا معبود مانو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ بناو صرف ایک اللہ کے عبارت کرو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبارت کے لائق نہ جانو اللہ کے تمام فرشتوں کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو قیامت کے دین کو حق جانو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے ہوئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے کسی پیغمبر نے ان باتوں میں سے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑھنے دیا دنیا میں دینوں مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برسر پیکار ہے لیکن یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیدوار ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے دیکھو قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے سچے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو قرآن فرماتا ہے بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چونچرا تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والے لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑھنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی اب دنیا کے لوگوں کو اختیار ہے کیا تو وہ عذاب الہی بھوگتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر کے اسلام قبول کر لیں اپنی گاپیوں میں مندرجہ زیل الفاظ کے معنی لکھو اور انہیں یاد کرو جالی بناوٹی گھڑا ہوا نقلی بنیادی تعلیم مطلب جڑوالی بات کا سکھانا تسلیم ماننا عذاب مطلب ہوتا ہے سزا برسر پیکار لڑنے پر آمادہ نجات کا مطلب ہوتا ہے چھوٹکارا سر تسلیم ماننے والا سر اختیار چھوٹ آزادی عذاب الہی اللہ تعالی کی طرف سے سزا خم کرنا جھکانا سوالات ہیں یہ سوال کی جمع ہے سوال نمبر ایک لکھا ہے کہ دین کیسے کہتے ہیں تو شروع میں یہاں پڑھ چکے ہیں دین کیسے کہتے ہیں دکھیں آپ کو دکھیں نمبر ایک لکھ دیا ہوں سوال نمبر ایک کا جواب یہ جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں نمبر دو کیا ہے سچا دین کون سا ہے تو سچا دین اسلام ہے جیسا کہ آپ آپ نے پڑھا آیا کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے اندین اندلہ اسلام وہی سچا دین ہے اسلام کی بنیادی تعلیم سناو یہاں نمبر تین ہے سوال نمبر تین کا جواب یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھ لیجئے گا اور اس کو اپنے حساب سے لکھ دیجئے گا جالی مذہب کسے کہتے ہیں نمبر چار یہاں پہ دیا ہے کہ جس دین کو خدا نے بھیجا ہے وہ اصلی اور اس کا نام اسلام ہے اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گھڑکا تیار کیا ہے وہ نکلی اور جالی ہے آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ہماری اس یوٹیوب چننل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ